اسلام علیکم ان ہلو دوستو میں زولیخہ ارفات زولیخہ اسکیچن ڈاٹ کوم سے اچھلی آج ہم بنا دیں ایک بہترین اور مزیدار سی ڈش جس کا نام ہے کریمی ملائی چکن ٹنگڑی کباب آپ اسے کریمی ملائی چکن لیکپیز بھی کہہ سکتے ہو پر سب سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ لال بٹن دبا کر سبسکرائب کریں اور پرابر میں جو پہلے آئیکن اسے بھی ضرور کلک کیجئے ایسا کرنے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے دیکھنے ملے گی وہ بھی فری میں اور ریسپی اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے گا یہ دو پوری ثابت تانگ ہے تقریباً 600-600 گرام ہے یہ آپ چاہیں تو چکن بولنس بھی لے سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو چکن کے ڈرم سٹکس بھی لے سکتے ہیں اچھا ان دونوں کو میں نے اچھے سے دو تین پانی سے دھو لیا اور چربی ساری نکال لی اب آگے پیچھے اس طریقے سے میں سلٹ مار لیتی ہوں سائٹ پر بھی اور ٹانگ کے اوپر بھی تین تین چار چار چلیے دوسری لیک پیس میں بھی میں سلٹ مار دیتی ہوں اگر آپ بولنس لے رہے ہیں تو میڈیم پیسز کیجئے گا اور اس میں بھی آگے پیچھے ایک ایک دو دو سلٹ ماریے گا چلیے اب انہیں میں چھان کر دو پانچ منٹ سائٹ پر رکھ دیتی ہوں آپ چاہیں تو انہیں پیٹ ڈرائی بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ہم فرسٹ مارینیشن کر رہے ہیں پہلے مارینیشن کے لیے ایک چھوڑے سے پاول کے اندر آدھا چھوٹا چائے کا چمچ کالی مرچوں کا پاورڈر دالیے ایک ٹیبل سپون نمبو کا رز دالیے اور ایک ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ دالیے نمک سوادنو سار دالیے کیونکہ ہم یہ چکن کے اوپر لگانے والے ہیں ان ساری چیزوں کو مکس کر لیجی بہت اچھے سے اب انہیں ہاتھوں کی مدد سے چکن کے اوپر بہت اچھے سے لگائیے اور رب کیجئے سلچ کے اندر آگے پیچھے سب جگہ پر انہیں رب کیجئے لگا کر اور انہیں سائٹ پر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے چلیے یہ تقریباً تین ہری مرچیاں ہیں یہ سمجھینہ پندرہ کاجو ہیں اور یہ ایک مٹھی کوتھ مر ہے یہ تینوں کو میں پیس لیتی ہوں تھوڑا سا پانی دال کر سائٹ بائی سائٹ جو چکن سائٹ پر ہماری مرنیٹ ہو رہی ہے اس کے لیے ہم یہ دوسری پرپیریشن کر لیتے ہیں چلیے یہ میں نے سارا پیس لیا اسے سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اب مرنیٹ ہو کے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے جو دوسرا مرنیٹ کر لیتے ہیں دہی دال دیجئے وہی چکن کے اندر تقریباً 100 گرام that is آدھا کپ اور یہ جو ہم نے مکسچر بنا کے رکھا ہے ہری مرچی اور کوتھ میر والا یہ بھی سارا دال دیجئے آدھا چھوٹے چاہ کا چمچ چاٹ مسالا اور نمک سواد نوسار دال کر بہت اچھے سے مکس کر لیجئے اس کے ساتھ ساتھ دالیے ایک ٹیبل سپون نیمبو کا رس مجھے تھوڑا نمک فرسے کم لگ رہا ہے میں تھوڑا نمک اور زیادہ دال رہی ہوں آدھا چھوٹے چاہ کا چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر اور یہ ساری چیزوں کو مکس کر کے انہیں مرینیٹ کرنے جتنے آپ کے پاس ہوتنے سمیے کے لیے رکھ دیجئے ایک گھنٹا آدھا گھنٹا یا تقریباً اوورنائٹ کے لیے کچھ گھنٹا مرینیٹ کر رہے ہیں تو آپ ڈھاک کر باہر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اوورنائٹ کر رہے ہیں تو فریج میں رکھئے گا چلی دو گھنٹے کے بعد فرائی پین کو گرم کیجئے فاسٹ آج پر تھوڑا سا تیل ڈالیے اور ایک سے دو ٹیبل سپون جتنا مکھن ڈال دیجئے بٹر مسکا اچھا یہ مسکا جو ہے مکھن میں نے تقریباً ون فوت کب سائٹ پر رکھا ہے اس میں سے ہی نکال کر ڈال رہے ہوں اور یہ جو اب ہم نے چکن مرینیٹ کر کے رکھی تھی یہ دونوں ڈال دیجئے فرائی پین کے اندر چولا فاسٹ آج ہی رکھئے اور تھوڑا سا یہ مرینیشن ڈال دیجئے اس کے اوپر تقریباً اسے فاسٹ آج پر 3-4 منٹ پکنے دیجئے پیچھے کی سائٹ اب اسے پلٹ دیجئے اور وہ سائٹ پر بھی 3-4 منٹ پکنے دیجئے اچھا اب جو مرینیشن جو سارا باقی کا بچا ہے وہ بھی دال دیجئے اس کے اندر چلے پیچھے کی سائٹ بھی 3-4 منٹ ہو چکے ہیں میں پھر سے پلٹ دیتی ہوں اور انہیں میں سلو آج کر کر دھاک کر پکنے رکھ دیتی ہوں تقریباً 10-12 منٹ تک کے لیے چلیے تقریباً 12-13 منٹ ہو چکے ہیں میں چکن کو پلٹ دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا اس سائٹ کا ہو چکا ہے اب میں پیچھے کا سائٹ پکا لیتی ہوں اچھا اب میں گیا کرتی ہوں چولے کو کر دیتی ہوں میڈیم آج اور دھاک کر اسے پکنے رکھ دیتی ہوں جب تک تھوڑا بہت یہ پانی نہیں سوک جاتا آپ چاہیں تو کھلا بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بیچ میں میں نے پھر سے اسے کھول لیا اب آپ چاہیں تو میڈیم آج پر پکا لیں یا آپ چاہیں تو فاسٹ آج پر پکائیں اور اُلٹ پلٹ انہیں کرتے جائیں اور پوری طریقے سے یہ جو پانی بچا ہوا یا جو کریوی کہہ رہے ہیں وہ بچا ہوا ہے وہ سارا سوکا لے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے چکن کو تو اس میں کیا چکن گل بھی جائے گی اور سارا مسالہ اس کو چٹک جائے گا چوری کو اس قدر آپ اندر دالیں گے تو یہ دیکھیں ایک دم آسانی سے چلے جائے اس کا مطلب چکن ہو چکی ہے میری تو ہو چکی ہے بس ابھی اسے میں ڈرائ آؤٹ کر لیتی ہوں فاسٹ آج پر بھی کر سکتے ہیں آپ اسے ڈرائ آؤٹ چلیے چکن بہت اچھے سے ہو چکی ہے چولا بند کر دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تیل اور مکھن رہ گیا ہے تو اب میں کیا کر رہی ہوں گریلنگ پلیٹ کے اوپر وہی تیل اور مکھن جو بچا ہوا ہے اس کے اوپر لگا کر یہ چکن رکھ رہی ہوں اور اسے گریل کر رہی ہوں اوپر نیچے بار بار اسے میں یہ جو بچا ہوا لیفٹ اوور جو مکھن اور تیل ہے اس کو اوپر اور آگے پیچھے لگاتے ہوئے اسے اچھے سے گریل کر لیتی ہوں اُلٹ پلٹ کرتے جائیں جب داک سپوٹ آ جائیں تو نکال لیں اسی طریقے سے میں دونوں کو گریل کر لیتی ہوں سوڈاچ سموکی فلیور آئے اور زیادہ ٹیسٹ آئے اور بہتر فلیور لگے ہماری چکن کا چلیے دونوں چکنوں کو میں نے اسی طریقے سے گریل کر لیا ہے دیکھئے وہی فرائی پین کے اندر ون فوت کپ جتنا مکھن دالیے ویسے یہ ون فوت کپ میں سے میں نے پریوییسلی دو ٹیبل سپون نکال لیا تھا جیسے میں نے آپ سے کہا تھا مکھن ملٹ ہو جائے تو دال دیجئے 180-200 گرامز فریش کریم ویسے یہ پاکٹ کی بازار کی آپ چاہے تو گھر کی بھی دال سکتے ہیں اسے بہت اچھے سے فیٹ لیجئے گا اور پھر دال دیجئے گا اگر آپ گھر کی لے رہے ہیں تو اچھا اب آپ اس میں دال دیجئے تھوڑا سا نمک اور اب میں تھوڑا سا چھٹکی بھر کالی مرچوں کا پاوڑر بھی دال دیتی ہو فلیور کے لیے مکس کیجئے ویسے سائیڈ پر میں نے دو ہاری مرچوں کو موٹا موٹا کاٹ کر رکھا ہے اس میں سے آدھی دال دیتی ہوں اسے مکس کر لیجئے میں نے آدھی سملا مرچ کو میڈیم سائز کاٹا ہے اب میں وہ تھوڑی دال دیتی ہوں بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی دالتی رہوں گی اچھا اب میں دال دیتی ہوں چکن کو سملا مرچ دالنے کے بعد دونوں چکن کی پیسز دال دیجئے اور انہیں اچھے سے کوٹ کیجئے یہ کریمی گریوی کے اندر اب آپ کو جب کوٹ ہو جاتی ہے تو یہ کتنا آپ نے یہ جو رکھنا ہے گریوی وہ آپ کے اوپر ہے آپ چاہے تو اسی سامے کوٹ کر کے بند کر دیجئے آپ چاہے تو فلی ڈرائی آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہے ہو جائے برابر سے بیچ بیچ میں ہری مرچیاں اور یہ جو سملا مرچے وہ بھی دالتے جا رہی ہوں چولے کو میں کر دی ہوں سلو آنچ اب آپ نے دیکھا میں نے کتنے ہاتھ تک اسے ڈرائی آؤٹ کر لیا یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈرپینڈ ہے میں ابھی اسے تقریبا یہ تھوڑی بہر ڈرائی آؤٹ ہوگی میں اس کا چولہ بند کر دیتی ہوں اور اسے کر دیتی ہوں ٹرانسفر پلیٹ کے اندر تو تھوڑی سی میڈیم تھک گریوی مجھے ملی نا اس میں چلیے اب یہ گرما گرم کریمی چکن لیک پیسز کو سرونگ پلیٹ میں ڈالی اس کے اوپر تھوڑی سی جو تھک گریوی ہے سملا مرچ اور ہری مرچ والی کریمی وہ ڈال دیجئے اب پیاس کو رکھئے پیاس کے اوپر تھوڑی سی نمک وال کاری مرچ اور لال مرچ کا پاور دالی تھوڑی سی چاٹ مسالہ بھی تانگ کے اوپر دال سکتے اور گرما گرم انہیں سرونگ کیجئے ایک دو پوائنٹ شیئر کرنی تھی ہری مرچ بڑا اچھا آتا آپ نے نہیں ڈال لیے گا آپ چاہیں تو چکن بولنیس بھی لے سکتے سارا پروسیجر سیم ہی رہے گا مکھن کے اندر بٹر کے اندر ہری مرچ اور سملا مرچ کو فرائی نہیں کیا تا ایک منٹ تک پہلے فرائی کرنے کے بعد پھر رسیبی بنایے تو میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم and hello دوستو میں zulekha irfad zulekha kitchin ڈاٹ کوم سے چلیے آج ہم بناتے ہیں ایک پڑی یاسا سٹارٹر جس کا نام ہے چیزی چکن ٹنگڑی کباب ویسے میں نے سارے لیک پیس لیے ہیں آپ چاہیں تو پیسز میں بنا سکتے ہیں بڑے بڑے پیسز میں یا آپ چاہیں تو چکن بون لیس بھی لے سکتے ہیں اچھا اگر آپ نے میری چکن ٹنگڑی کباب ٹرائی نہیں کی ہے تو definitely ٹرائی کی جی گا وہ بہت دلیشیس پہ کلک کریں ایسا کرنے سے آپ کو میری ریس پی سب سے پہلے دیکھ ملے گی وہ بھی فری میں اور ریس پی لگے تو لائک ضرور کیجئے یہ ہے 1-5 کلو چکن یہاں میں نے صرف drum sticks کا استعمال کیا آپ چاہیں تو چکن کے پیسز لے سکتے ہیں یا کمر کے ساتھ جو پیس آتا ہے صرف وہ اس کے ساتھ ٹانگ لے سکتے یا پھر بولنس چکن کو موٹے موٹے پیس کر کے اس کا بھی استعمال کر سکتے یہ چکن کو چھے ساف دھو لیا دیپ سلٹ پیچھے مار لی اگر بڑے برطن میں دال دے ایک سوا ٹیبال سپون آدھر کلس نممک ایک چھے 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 تندوری مساءلہ چکن مساءلہ جسے ہم کہتے ہیں ھو کھر چھے 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 چمچ بھونا ہوا اور پیسا ہوا جیرہ پاوڈر آدھا کپ گاڑی دہی اسے میں نے چھاننے 10-15 منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیا تھا یہ ایک دم اچھی گاڑی ہو گئی ہے وہ دال دیتیوں اور یہ ہے آدھا کپ ملائی فریش کریم بہت اچھی سے مکس کر لیجئے چیک کر لیجئے نمک وغیرہ کم ہو تو دال دیجئے مجھے تھوڑا نمک کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا نمک بھی دال دیتیوں مرچی کا پاوڈر دالا ہے کشمیری والا آپ اگر چاہیں تو ایک چھوٹا چاہی کا چھمچ چلی فلیکس بھی دال سکتے یا ٹوٹلی سکپ کر سکتے کیونکہ کالی مرچی کا پاوڈر ہم نے دالا ہے زیادہ سپائسی نہ ہو جائے چلیے اسے مکس کر کے اسے مرینیٹ کرنے سائٹ پر رکھ دیجئے تقریباً ایک سے دو گھنٹا یا جتنا سمیہ ہو آپ کے پاس اتنے سمیہ کے لیے چلیے ایک سے دیڑ گھنٹے تک چکن مرینیٹ ہو کے رکھا تھا اب میں اسے فرائی کر لیتی ہو ایک کڑائی آئے فرائی پین کے اندر 3-4 ٹیبل سپون بھر کر مکھن ڈالیے تھوڑا سا ملٹ ہو جائے تو یہ ساری چکن کے پیسز ڈال دیجئے ہاں یہ جو سارا مرینیشن ہے وہ بھی سارا ڈال دیجئے گا اسی سمیہ اسے فاسٹ آج پر تقریباً 6 سے 8 منٹ تک پکنے دیجئے بار بار چلاتے رہے چلیے 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں بار بار میں اُلٹ پلٹ کر رہی تھی اچھا چکن کے پیسز اب بڑے ہیں تو میں کیا کر رہی ہوں اسے ڈھاک کر دھیمی آج پر تقریباً 7 سے 8 منٹ تک پکنے رکھ دیتی ہو جب تک چکن نہیں کل جاتی تب تک پر 7 سے 8 منٹ کے دھرمیان میں نے 102 بار اسے کھول کے بار بار اُلٹ پلٹ کر کے اسے پھر سے ڈھاک کر رکھ دیا تھا اس طریقے سے میں نے دو بار کیا تھا چلیے اب تقریباً 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں چکن پک چکی ہے دیکھ لیجئے چولے کو کر دیجئے میڈیم آج اور یہ جو بھی پانی جو ہے گریوی جو اتنی دکھ رہی ہے آپ چاہیں تو پوری طریقے سے سکھا سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو تھوڑا سا سیمی ڈرائی گریوی رکھ سکتے ہیں تو میں کیا کر رہی ہوں زیادہ نہیں سکھا رہی ہوں تھوڑا سا گریوی چاہیے تو اور زیادہ مزیدار لگے تو اسے ہم کیا چاہیں روٹی کے ساتھ یا پھر ہم چاہیں تو ایسے ہی as a starter کھا سکتے ہیں تھوڑا سا گریوی تھک گریوی کے ساتھ تو یہ دیکھئے تھوڑی سی تھک گریوی رکھی ہے میں نے اور اب میں اس کا چولہ بند کر دوں گی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جو مکھن چھوٹ رہا ہے اس کا مطلب بہت اچھے گریل کر لیتی ہوں ایک ایک کر کے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے ڈائریکلی فلیم کے اوپر میڈیم آج فلیم رکھیے گا اور بار بار اُلٹ پلٹ کر دے جائیں اور اسے بہت اچھے سے ڈاک سپوٹس آئے تک اسے گریل کر لیں چاروں ٹانکوں اسی طریقے سے یا آپ پیسز لے رہے ہو تو اسی طریقے سے گریل کر لیں چلیے یہ بہت اچھے سے گریل ہو چکی ہے چوتھی والی بھی میں دال دیتی ہوں اب میں کیا کر رہے ہوں اسے بہت اچھے سے مکس کر لیتی ہوں مکس کر لیں تو تقریباً پچاس سے ساٹھ گرام چیز کو خورج کر اوپر سے دال دے تقریباً وان فوت کپ تھا لیکن آپ چاہیں تو زیادہ بھی دال سکتے ہیں اب سارا خورج لیں اس کے بعد چولا کر دیجئے چالو اور سلو آج کر دیجئے ایک واتی رکھ دیجئے چھوٹی سٹیل کی سائٹ کے اوپر اندر ہی اور جو گرام کرنے ہم نے کوئلا سائٹ پر رکھا تھا وہ اس کے اندر دال کر کوئکلی تیل یا گھی دال دیجئے یا مکھنی دال دیجئے تقریباً آدھا چھوٹا چائے کا چمچ اور اسے کوئکلی ڈھاگ دیجئے اور اسے تقریباً دو سے پانچ منٹ تک پکائیں یا سلو آج پر یا تب تک پکائیں جب تک یہ جو چیز میلٹ نہیں ہو جاتی کمپلیٹلی تب تک یہ دیکھئے چیز میلٹ ہو رہی ہے یہ دیکھئے میں دو چار منٹ کے بعد کھول کر آپ کو دکھا رہی ہوں جب چیز اکدام اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے تو اب آپ چولا بند کر دیجئے اور یہ جو کوئلا ہے اسے فیک دیجئے اور گرما گرم اسے آپ کی سرونگ ڈش میں نکالیں اور تھوڑی سی کٹی ہوئی کوت مرد دالیں اور سوف کریں تو آپ نے دیکھا کتنی جھٹ پٹ easily فٹا فٹ بن جاتی ہے ہماری یہ چیزی چکن ٹنگڑی کباب اور ڈلیشیس بھی اتنی ہی ہے ایک سے دو پوائنٹ شیئر کرنی تھی یہ جو گریوی ہے آپ اپنے سواد انوصار جتنی تھک یا کم تھک رکھنی وہ آپ کر سکتے اور جو مرچ ہے وہ اپنے سواد انوصار adjust کریں اگر آپ میری یہ recipe بنایا تو میرے ساتھ comment section میں ضرور شے کیجئے مجھے آپ کے comments پڑھنے بہت اچھے لگتے ہیں پھر سے آزر ہوں گی ایک نئی شاندہ recipe کے ساتھ until then take care enjoy cheesy chicken ٹنگڑی کباب